کیا ہوگا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے دوارہ پڑھی گئی دھیر ساری کتابیں واسطہ میں ان لیکھکوں دوارہ لکھی ہی نہیں گئی ہے جن کے نام آپ نے بکس کے کور پر دیکھا ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہی سچائی ہے گوست رائٹرز کی ایک الگ ہی گمنام دنیا ہے جو کتابوں کے ویوسائے اور ساہیتک اتصووں کے گلیٹرز اور گلیمر کے پیچھے سپی ہوئی ہے جن سے زیادہ تر پاٹک انجان ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ کا یہ ہے جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ گوست رائٹرز آخر ہوتا کیا ہے گوست رائٹرز ایک گمنام ویکتے ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کی وہاں کون ہے اور اس نے کون سی بک لکھی ہے گوست رائٹرز ایسے لکھک ہوتے ہیں جو کسی اور کے نام پر پستک لکھتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس سے بہت سارا پیسہ لیتے ہیں جس کا نام وہاں اپنی خود کی لکھی ہوئی بک میں رائٹر کے اسطان پر اپنے جگہ لکھتا ہے اب فرینڈ ساید یہاں جیادہ کمپلیکس ہو گیا ہے آسان باسا میں کہوں تو مان لیجئے آپ نے کوئی بک لکھی اور آپ نے مجھ سے پیسے لے کر اس بک کا رائٹر مجھے بنا دیا تو آپ ایک گوست رائٹر ہوئے اس بک کے پبلس ہونے کے بعد آپ کا وہاں کوئی نام نہیں ہوگا لوگ رائٹر کے روپ میں تو مجھے پیچانے گئے لیکن اگر دیکھا جائے تو واسطہ میں یہاں بک تو آپ نے لکھی تھی کئی ساری ہستیاں رازنیتہ اور ویاؤسائق پیسے ور اپنی آتمکتہ لکھنے کے لئے گوست رائٹرز کو نیوک کرتے ہیں کیونکہ ان کے خود کے پاس اپنی کہانی لکھنے کے لئے کوئی سمجھ نہیں ہوتا ہے گوست رائٹر ایک طرح سے آپ کا نوکر ہوتا ہے جو آپ کے لئے کام کرتا ہے میرا مطلب آپ کے لئے لکھتا ہے اور بدلے میں آپ سے بہت سارے پیسے لیتا ہے آپ پرینٹس آپ کا یہ سوال ہوگا کیونکہ جیدہ تر لوگ گوست رائٹرز کو ہی ہائر کرتے ہیں اس کا ایک ریجن آپ کو میں نے اوپر بتایا کہ کئے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا خود کی آتمکتہ لکھنے کے لئے اس لئے وہ کوئی گوست رائٹرز ہائر کر لیتے ہیں اور پھر ان کے دوارہ لکھی گئی بک کو اپنے نام پر پبلس کرا لیتے ہیں شیکنڈ ریجن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک اچھا لکھک بننا چاہتے ہیں لیکھن کی دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں لیکن وہ خود کچھ اچھا نہیں لکھ پاتے ہیں جس وجہ سے وہ گوست رائٹر کو ہائر کر لیتے ہیں اور گوست رائٹر ان کے لئے ایک اچھی بک لکھ کر دیتا ہے جسے پبلس کرنے کے بعد اس گوست رائٹر کا تو نام نہیں لیکن اس گوست رائٹر کو پیشے دینے والے پیشیور کا نام ایک بڑے رائٹر کے روپ میں آ جاتا ہے این بی ٹی کے پوروے ندیسک اور بھارتیہ سائیتے کے پورو سمپادگ نیرمل کانتی بھٹاچاری جی کا کہنا ہے کہ کیوں جیدہ تر سفر لوگ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے گوست رائٹر سے بک لکھواتے ہیں بھٹاچاری جی کا کہنا ہے کہ ورطمان سمیہ میں 20 سے 25 ورسوں میں جیدہ تر آتم کتائیں اور لوگ پریے ہستیوں کے سنسمن آنسک یا پوری طرح سے گوست رائٹر کے دوارہ ہی لکھے گئے ہیں اس بک پر لکھے گئے رائٹر نے اصل میں اس بک کو نہیں لکھا ان بک کو لکھنے والے گوست رائٹر آپ کو کہیں نہیں ملے گے آپ کے مند میں یہاں سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ ایک گوست رائٹر آپ کے لئے بک لکھنے کے لئے کتنے پیسے لیتا ہے کئی اون لائن پلیٹ پورم پر گوست رائٹر 700 روپے پرتی پرشت کے لیتے ہیں اور اس ایک پرشت میں وہاں قریب 500 ورڈ ہی لکھتا ہے اس کا مطلب وہ 300 پیز کی ایک بک لکھنے کے لئے آپ سے دو سے تین لاکھ روپے لے لیتا ہے لیکن گوست رائٹر بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں گوست رائٹر کئی ویسیوں میں ویسے سے گئے ہو سکتے ہیں جن سے آپ جانکاری لینا چاہتے ہیں کئی رائٹرز چاہتے ہیں کہ وہ گوست رائٹرز کو اپنے کہانے لکھنے میں مدد کریں جب ان کے پاس کچھ سمجھ ہو کئی سارے لوگ جو بہت سارا پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے جیون پر ایک کتاب لکھنے کے لئے ایک گوست رائٹر کو پیسہ دینے کے لئے تیار ہے اب سوال یہ ہے اٹھتا ہے کیا آپ ایک گوست رائٹر بن سکتے ہیں اور اس سے پیسہ کما سکتے ہیں ایک اچھا گوست رائٹر بننے کے لئے نہ کیول آپ کو اچھا لکھنا آنا چاہیے بلکہ انوصندان کے لئے خوج کے لئے رچناتمک دماغ بھی ہونا چاہیے اور اپنے کنٹینٹ کو صحیح ڈنگ سے تیار کرنا بھی آنا چاہیے اتنا سب کر لینے کے بعد جب کوئی ویکتی گوست رائٹر کے روپ میں آپ کو ہائر کرتا ہے تو آپ اس سے ایک پسٹک لکھنے کے لئے 10 ڈولر سے دے کر 25,000 ڈولر تک کا سلک لے سکتے ہیں رائٹنگ پروپیشن ان دنوں بہت ڈیمانڈنگ کریئر ہے تو پرینٹس یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ یہاں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تاکہ انہیں بھی گوست رائٹر کی اتنی ساری انپورمیشن پتا سلسکے امیدہ آپ نے اب تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پاس والے بیل نوٹیفیکشن کو بھی اون کر لیجئے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو